اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیت المقدس وہ مقام ہے جس کے اردگرد اللہ تعالی نے بے شمار بے شکیمت رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر حاضری دی اور میراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی اور اسی مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہاں پر دفن ہیں ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصہ کو گرانے کے لئے کیوں تو لے ہیں اور مسجد اقصہ میں ایسی کونسی چیز دفن ہے جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کونسا ایسا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہودی جلد جلد مسجد اقصہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کتنی دفعہ مسجد اقصہ کو شہید کیا گیا اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصہ کی تاریخ کیا ہے اور آج کے دور میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور کیا دجال آنے والا ہے ناظرین اکرام ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا اس ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اکرام بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب میں عزت و احترام کا حامل ہے تمام بڑے مذاہب یعنی جہودی عیسائی اور مسلمان اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لئے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور میراج کی رات حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیائے کرا امامت کروائی اور میراج کا سفر شروع کیا اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لئے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیقل سلمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لئے اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور قربے قیامت میں اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو پیارے دوستو حیقل سلمانی کس طرح تعمیر ہوئی اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا یہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے اور مختلف انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں موجود تھی جونکہ صندوق کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا ناظرین کرام اس کے بعد جب حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لئے ایک حیکل تعمیر کروایا حیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی جس کو حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نو سو قبل مسیح میں مکمل کیا اس حیکل سلمانی کو حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا لہٰذا یہ حیکل سلمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا ناظرین کرام اس حیکل سلمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اور کسی بھی عام شخص کو حیکل سلمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ قوم پر اپنا دردنا قضاب نازل فرمایا اور ان کو حلاک کر دیا اس کے بعد پانچ سو قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے جیروشلم پر حملہ کیا اور حیکل سلمانی کو تباہ و برباد کر دیا اس وقت پورے شہر میں قتل و غارت شروع ہو گئی اور تمام یہودیوں کا قتل عام کر دیا گیا اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے اجاتو بخت نصر بادشاہ کی قید میں آگئے یا وہاں سے فرار ہو گئے بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اور یہ ایک کافر بادشاہ تھا آخر کار یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی لہٰذا کچھ عرصے کے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور حیکل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کروانے کی اجازت دی روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں دفن کروا دیا تھا اور بعض روایات کی مطابق تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا اس طرح جب حیکل سلمانی دوبارہ تعمیر ہو گیا اور یہودی دوبارہ جروشلم میں آباد ہو گئے اور یہودی بدبخت قوم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیہ کرنے لگے تو ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محوظ فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے بلاخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے اس نافرمانی کے بعد جہودیوں پر پھر اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہو گیا اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہر بن کر جہودیوں پر نازل ہو گیا اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام جہودیوں کو صفیہ استی سے مٹا دیا اور تمام جہودیوں کو قتل کر دیا اور جو جہودی اس قتل و غارت سے بچ گئے وہ جروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے اس واقعے کے کئی سال بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام جروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصہ کی تعمیر کروائے جہاں پر حیقل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا ہزاروں سالوں تک جروشلم مسلمانوں کی قبضوں میں رہا اور تمام مذاہب کے لئے جروشلم کے دروازے کھلے رہے اس کے بعد زبانہ جوئی گزرتا گیا اور بلاخر جب انیسویں صدی شروع ہوئی تو انیسویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے جہودیوں کے دنیا بھر سے جروشلم میں آباد کر دیا گیا اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نا ختمنے والی جنگ شروع ہو گئی ناظرین اکرام آج یہ یہودی اس مسجد اقصہ کو شہید کر کے جہاں پر حیقل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصہ کے نیچے دفن ہے لہٰذا اس وجہ سے وہ مسجد اقصہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے ناظرین اکرام آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے یہودی جو کہ دجال کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں لہٰذا دجال کیامت سے پہلے پہلے تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مسجد اقصہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ دجال کا ظہور اسی وقت ہوگا جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم یہودی ہی ہے اور یہی قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحہ مانتی ہے لہٰذا اسی وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلموں ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں لیکن جب یہودیوں کا مسیحہ دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفیہ استی سے مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلموں ماں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ